موسیقی اسلامباد پہنچ رہا ہے اور اس کافلے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں قبائلی موجود ہے خیبر پخصونخواہ کے عوام کی بڑی تعداد موجود ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی پاکستان کے کارکوران کی بھی بڑی تعداد موجود ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کنٹینرز جو ہے وہ لگا دیئے گئے پولیس کی بارین افری کو یہاں پہ تائنات کیا ہے اس کے علاوہ وارٹر بوزر اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو دیگر ذرائع ہیں مدائرین کو روکنے کے لیے ان کا بھی یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے جو آنسو گیس کی شیلیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں پولیس کی بہت بیڈی نفری کو جو ہے وہ ریڈ زون میں ڈپلائی کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ روڈ کو بلاگ کیا گیا ہے ریڈ زون کا جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں سے روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے چاہا کہ کوئی بھی ریڈ زون کے اندر داخل نہ ہو سکے فارٹا ری فارمز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں یہ تیپ آیا تھا کہ فارٹا ری فارمز بل کو جو ہے وہ اسمبلی اجلاس کا حصاب بنایا جائے گا لیکن اس بل کا جو ڈرافٹ ہے اس کو جو ہے وہ اسمبلی اجلاس سے نکال دیا گیا تھا جس کے بعد گزشتہ روز اپوزیشن کی جو جماعتیں تھی ان کی طرف سے اور جو فارٹا کے ارکان اسمبلی تھے ان کی طرف سے سپیکر کے ڈائش کے سب نے برپور اتجاج کیا گیا تھا آج ایک طرف پھر جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور ابھی سینٹ کا اجلاس جاری بھی ہے لیکن آج کے اجنڈے میں بھی جو ہے وہ فارٹا ری فارمز کو شامل نہیں کیا گیا اسی طرح اذر میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دینوں وفاقی وزیر سیفران عبدالقادر بلوچ اور ڈپٹی چیئرمن پلانی کمیشن سرطاج عزیز نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک پریس کانفرس بھی کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ فارٹا ری فارمز کے حوالے سے فارٹا کے خیبر پختورخواہ میں مرج انہیں کے حوالے سے انضمام کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں کرنا باقی ہیں جس طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹا پاکستان کی عملداری ہے اور جو کالا قانون ہے افسی آر کا اس کے خاتمے کے لیے اور جو حکومتی جو ادارے ان کے وہاں پہ یہ دفاتر کا موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ خیبر پختورخواہ میں زم کیا جا سکتا ہے فارٹا کو اس حوالے سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فارٹا کنونشن کا بھی انقاد کیا گیا تھا یہاں پہ اسلامباد کے کنونشن سنٹر پہ جس میں خیبر پختورخواہ کی جو حکومتی اور خاص کا وزیرالہ خیبر پختورخواہ پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختورخواہ جو ہے وہ فارٹا کے جو لوگ ہیں ان کے جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکتا ہے وہ تعلیم اور صحت کے جو ممنات ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدمات کر سکتا ہے اور وہ یہ بوجھ بھی برداشت کر سکتا ہے آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں فارٹا کے حوالے سے جو ہے وہ بل جو ہے اسمبلی کا حصہ تو نہیں بن سکا لیکن اپوزیشن کی جو جماعتیں وہ ایک دفعہ پھر اگھٹی ہوتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ مین جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی اور مولانا فضل الرمان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ تحفظات کا جہاں پہ ازار کیا گیا تھا جس کے بعد حکومت کی طرف سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایجنٹے سے جو ہے وہ فارٹا ری فارنز بل کو نکال دیا گیا تھا لیکن آج جو ہے وہ ریڈ زون میں اس وقت انتہال سورتیال انتہائی نازک ہے جو کاروباری طبقہ اسلامباد کا وہ انتہائی پرچان ہے اسلامباد کے جو لوگ ہیں وہ درنوں سے آجز آ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز یہاں پہ اسلامباد میں درنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے لیکن آج جو ہے وہ ایک طور پھر درنے کے شرقہ اسلامباد میں داخل ہو رہے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹوں میں یہ بات سامنے آ سکے گی کہ کیا حکومت جو ہے وہ ان لوگوں سے بذاکرات کرتی ہے فارٹا ری فارنز بل کے حوالے سے جو بل ہے اس کو اسمبلی میں نانے کے لیے کوئی حتمی تاریخ دیتی ہے اس حوالے سے آئندہ جو چوبیس گھنٹے وہ انتہائی اہم ہیں